سلام گوکے نصر بہت پندس دیگر بہت سارے مانگات لوگے ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ یہ ہماری نائلی ہے اور آپ عوام سارے سوئے ہوئے ہیں جس بینا ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کنہ رکھنے والا ایک سلسلہ جاری ہے یہاں منگائی آپ دیکھیں اگر پنجاب میں دس روپے کی چیز ہے تو یہاں پر آپ کو سو میں بھی نہیں ملتا اس کے لئے کبھی آپ نے آواز اٹھانے کی جسارت شاید نہیں کی آج اگر پورا ملوک میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ تھا اور یہاں گلگس بلتستان میں بھی مونسون کی بارشوں نے گلگس خدو روڈ کو متاثر کیا اور کوہستان میں بھی روڈ بلا گوئے خود میرے بیٹا آج چار دنوں سے بہام بلا گوئے فسے ہوئے تو کہنے کا ملوک یہ ہے کہ یہ قدرتی آفات ہے ہمیں مطالبہ کرنا چاہئے کی تداروں کے لئے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں لیکن ہم صرف اور صرف کسی ایک کو مورد انظام پھیرا کر اس کے خلاف احتجاج کرنا میرے حساب سے مناسب نہیں ابھی پیٹرول پر مالکان آپ دیکھیں انتظامیہ کیوں میں یہ کہوں گا کہ یہ نائلی ہے کہ اگر وہاں تھوڑا سا ایک پتھر گر جاتا ہے یہاں پیٹرول پر ہم سارے بل کر جاتے ہیں اگر خدا نے خواست ہے وہاں پر روٹ میں ایک پتھر گر جاتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑ پرچون پروچ جتنے بھی تھوڑ پروچ ہے جو تھوڑ پر دیتے ہیں آشاء خودوں نے جو ہر گھر کی ضرورت ہے ہر غریب سے امیر کی ضرورت ہے وہ مہنگا کر دیتے ہیں اگر ڈیٹھ سو روپے کا کلو چاول ہے تو وہ ڈائی سو میں چلا گیا اگر چار ہزار کے بیگ چاول چوڑا تھا آج وہ آٹھ ہزار میں ہے کبھی اس پہ ہم نے آواز اٹھایا نہیں اٹھایا مرگی کا گوش آپ دیکھیں چھ سو روپے کلو سارا آم پروچ ہو رہا ہے وہ بھی گری سڑی مرگی لیکن ہم نے کبھی اس پہ آواز نہیں اٹھایا لیکن میں کہوں گا یہ گرکس کرو روڈ بینڈی روڈ ہماری شہرک ہے اس کو بالخصوص اس سیزن میں یہاں ٹورزم کا فلوہ ایک تو ہمارے لوگ غریب ہیں متوسط طبقے کے لوگ ہیں جن کے ذرہ ماز جو ہے وہ سیاہت سے وابستہ ہے اور یہی ان سیزن ہے جون جولائی کا مہنا اسی میں ہمارے یہ غریب ڈائیور جو ٹانسوٹر ہیں وہ چار پیسے کما لیتے ہیں اور جب بھی سیزن آیا جب بھی پورا اس کا فلوہ بڑا روڈ کی بطیش ہوئی کبھی کیا ہوا کبھی پیٹرول نہیں ملا کبھی کورونا آگیا ان سارے مسائل کو ہم نے فیس کیا لیکن آج چار دنوں سے یا چھے دنوں سے اگر روڈ بن ہے تو اس میں صرف ایپ ڈائیور والوں کو سوروار نہیں ہے میں آپ سمان کے سامنے یہ بات بتاتا ہے چلو وہاں جو بلاگ میں ہمارے بندے فسے ہوئے وہ مسائل کر رہے ہیں میں بار بار رفتہ کر رہا ہوں وہاں ہمارے بندے وہ کہتے ہیں جی کام مکمل کرنے تو آپ کو تھوڑا سا سبر کر رہے ہیں لیکن بلاگ کے رو بغیر کنٹرول کے احتجاز کرتے ہیں کراس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایپ ڈائیور والوں کا اور انتظامی کبھی کمیشنر سے بھی میں نے رابطہ کیا تھا اور ایپ ڈائیور والوں سے بھی میرا رابطہ ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ آپ کے پبلک کے دونوں اطراب میں فسے ہیں وہ ہمیں کام کرنے نہیں دیتے ہیں تو ہمیں بھی بھی تھوڑا سا سوچ بچار کرنا ہوگا ادارے کے ساتھ تاؤن کرنا ہوگا ان کے ساتھ تاؤن کریں گے تو وہ کام کرے گا یہ نہیں ہے کہ بندے پیدل جائیں گے اور وہ مشنری وہ در کام پر رکھیں تو یہ ناملکن ہے آپ لوگ بھی ٹرانسپورٹرز آپ بھی پیام دیں ان کے ساتھ تاؤن کریں اور روڈ کی جو پلاکش ہے جب تک وہ نہیں کھلتا یہاں آشاء ہے پر دونوں نہیں پہنچیں گے پیٹرولیم نہیں پہنچیں گے پیٹرولیم کو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر سٹاک ہونا چاہیے جب تک یہاں پر بلک ڈیپو نہیں ہوتا بلک ڈیپو کو قیام عامل میں نہیں لاتا یہاں پر یہ سلسلہ جاری رہے گا لہذا نصر روڈ بن جس کے خلاف اس بلک ڈیپو کے قیام کے لئے ہم سب کو ایک جان ایک قالق ایک ہاتھ ایک نکے کے معنی بن کر احتجاز کرنا پڑے گا آپ تمام کا شکریہ جہاں کا ہے جس وقت کا ہے اور جس ایشو کے لئے کا ہے عوام کے ہر ایشو پر منظور ہوتا ہے انشاءاللہ آپ لوگ سے تس خدمہ آگئے ہیں پاکستان بائد آباد سلام مرد آباد مرد آباد مرد آباد